اس کے لئے ہم دردی اور نرمی ہٹا دیں پڑھائی کی آرڈ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے سویلی کے اندر آپ تو عورتوں کی صحت کے رفانے والے پھڑتے ہیں نا اگر وہ شخص میرے سب ہی کو تو پتائیں اب میں صحیح نہیں ہے تو میرے دل سے خود ہی ننام کر دی گورت کی صحت فرامہ سیریل جانے جہاں کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دبریس کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ شہرام اور مہنور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں تو یہ بات اس سے پرداش نہیں ہوتی دبریس کو شہرام سے ویسے ہی بہت نفرت ہے اور جب اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شہرام اور مہنور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور کشور بیگم کی بدولت جھوٹی عفاہیں جو پھیلے ہوئی ہیں مہنور اور شہرام کے مطالق تو دبریس بھی اس بات کو اور بڑھاوا دیتا ہے اور وہ شہرام سے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ بچوں کی پڑھانے کی آر میں مہنور کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں میں سب جان چکا ہوں جب دبریس کے موسی شہرام اس قدر گھٹیا بات سنتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اس بات کو لے کر خوب رانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے جس پر دبریس کہتا ہے کہ آپ تو عورتوں کی عزت کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں اور آپ نے خود ہی ایک عورت کی عزت کے نیلام کر دیا ہے شہرام جب یہ ساری باتیں تبریس کی موسیٰ سنتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ان دولوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے یہ بات تو سچ ہے کہ شہرام اور مہنور کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہے مگر جب مہنور کو حویلی میں ہوئی اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دعا کرتی ہے کہ اگر وہ شخص میرے حق میں صحیح نہیں ہے تو میرے دل سے اس کے لیے یہ حمدردی اور نرمی ہٹا دیں ناظرین ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ